بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں نے جیسا دیئے عمل آپ کو بتا رہی ہوں آپ ضرور کر رہے ہوں گے اسی کے ساتھ اپنی دوسری وڈیو شروع کرتی ہوں پہلے میں نے آپ کو قوت روحانیت کا بارے میں بتایا کہ وہ قوت روحانیت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے اور اس کے بارے میں ایک آیاد بتائی اس کو پڑھ گیا قوت مضبور قوت کے حامل ہو سکتے ہیں رجت سے محفوظ رکھنے کے نیاب عمل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ رجت کیا ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کے لئے ہم کیا ایسا عمل ہے یا نیاب عمل ہے وہ کریں تو ہم رجت سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ انگیار کے دنیا میں رجت کا بہت خوف ہوتا ہے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لئے رجت سے بچنے کے لئے ایک چھوٹا سا عمل بتا رہی ہیں یہ لازمین آپ کر لیجئے گا آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سے بارے باتیں سنی ہوں گی لیکن سوائے علم کے پر کچھ بھی نہ ملا ہوگا جو عمل کی دنیا ہے جو علم کی دنیا ہے عمل سے شروع کرنے سے پہلے کسی استادہ کامل کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک مثال مشہور ہے جائے استاد خالی است بغیر استاد کی کامیابی حاصل کرنا نامنکن ہے نکتہ نکتہ استاد ہوتا ہے اور ہر چیز کا استاد ہوتا ہے جیسے بے ان کے نیچے نکتے نہ ہو تو یہ کبھی بھی مکمل نفس نہیں ہوتا اسی لئے نکتہ نکتے کا استاد ہوتا ہے استاد اپنی شگیت کی رہتریت اور رہنمائی کرتا ہے استاد عمل کے اتار چڑھاؤں کو اچھی طرح سے چانتا ہے اور صبح خوبی واقف ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم آپ کو یا کوئی عمل بتا رہے ہیں یا کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے کوئی غلط بات آپ کو نہیں بتا رہے ہیں وہی عمل بتائیں جو آسان بھی ہوں گے اور آپ آسانی سے کر بھی سکو گے ایسا کوئی عمل نہیں بتا جائے گا جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی تقیف ہو جیسے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ بیسے سے کرتے جائیں گے یا عداب کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے عداب کو غور سے سنیں گے جو روحانیت کی عداب ہیں حضرات کی عداب ہیں ان کو غور سے سنیں تو کبھی بھی آپ اس کے سمجھیں تقیف کا شکار یا رجت کا شکار نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی رجت کے بارے میں ایک نایاب عمل ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کبھی غدانہ خاص ہے ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو آپ پہلے سے اپنی پوری تیاری کر کے عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کمیابی ہوگی عمل شروع کرنے سے پہلے اجازت لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر اجازت لے لی جائے اور اس دانتے کامل لیا پیر مرشد کے رہنمی پر عمل کیا جائے تو دونوں کا کام جو کافی دنوں کا کام ہوتا ہے یہ مہینی کا کام ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے منٹوں میں ہو جاتا ہے یا جو ہفتوں میں ہفتہ میں کیا ہوں ایک سے دو ہفتے کے اندر ادھر ہو جاتا ہے تو کامیابی سو فیصل یقینی ہو جاتی ہے اسی لیے بہتر یہی ہے کہ میں نے ان ویڈیو میں سوچا کہ رجت کے بارے میں آپ سے بتائیں گے رجت کیا ہے رجت کے بارے میں تفصیلاً بات کی جائے رجت انسان ایسے پاغل سا ہو جاتا ہے اپنی ہوش وغاز کھو دیتا ہے اور اب نارمل حرکتیں کرتا ہے جیسے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا بلا وجہ گاڑیوں کے پیچھے باہر ہوتے ہیں گاڑیوں کے پٹھریاں کے پر بے فضول چلتے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں کبھی کئی سڑک پر لیٹے ہوتے ہیں کبھی کہیں لیٹے ہوتے ہیں انہیں کسی جس کی خوش و خبر نہیں ہوتی کسی کے والد ہوتے ہیں اس طرح یہ رجت کا شکار ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس لیے اس سے محفوظ رہنے کے لیے اس لیے اس ریڈیو میں پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ اس چیز سے ہر شخص جو انسان ہے رجت سے فیاض اٹھائیں اور کامیابی سے ہنکنار ہو اور آپ بھی چاہیں تو اس سے فیاض اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پنچھا سکتے ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں اگر کوئی بھائی اس طرح کے عمل کار رہی ہے اگر بہن عمل کار رہی ہے تو رجت کے بارے میں اس کو یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا جو شخص سے کسی عمل کے پتے وقت اس صورت کو پڑھ لی تو وہ اس عمل کی رجت سے محفوظ رہے گا صورت کا نام ہے آتیسوے بارے کی صورت ہے ٹھیک ہے صورے انشقاق ہے بارہ نمبر تیس ہے یہ صورت آپ پڑھ لیں شروع سے آخر تک پڑھیں اور کچھ بھی میں نہ چھوڑیں اور خموش رہ کے پڑھیں کسی سے بات نہ کریں یہ رجت کا پہلا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے یہ آپ لازمین کرنے تیجھت لازمین اگر آپ جب عمل شروع کرتے ہیں تو پہلے جو آخری بارے کی صورت ہے انشقاق تو وہ لازمین پڑھ لیں اس سے جب بھی عمل کریں گے تو اس عمل کے رجت کے شکار سے دور رہیں گے جسی کے ساتھ اپنی کاریاشا کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ پر آنے والے تمام ویڈیو مل سکیں آپ جب میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ کو فوراں مل جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ میرے چینل کے پہلا صورت کلر کی بیل ہیں وہاں پر اس کو اون کر لیتے ہیں تو جیسے یہ کوئی ویڈیو پوست ہوتی ہے فوراں آپ کی جو موبائل ہیں یا یوٹیوب میں جب آپ انٹرنیٹ اون کرتے ہیں تو فوراں نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو آج پوست ہوئی ہے یہ ویڈیو آگی ہے اس لئے باردار سسکرائب کے بارے میں کہا جاتا ہے اور شیئر کرنا اس لئے کہ میں کوئی عمل کر رہا ہے یا کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو شیئر اس لئے کہا گیا ہے تاکہ آپ کو ان کو یہ انفارمیشن پروائیڈ کر سکیں اس لئے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ میں اپنے جب وہ بھی سسکرائبل ہیں ان کے لئے دعاوں ضرور کرواتے ہوں مدرسے میں تاکہ آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں پتم ہو جائیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلیں پریشانیں اللہ کے حکم سے دور ہو اور آپ کی تمام بیمارییں دکھ تکلیفیں اللہ پر ختم فرمائے آمین اسی کے ساتھ آج رجب کے بارے میں میں نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی اب رجب کے بارے میں جو لوگ رجب کی تکلیف میں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لازمان اگر آپ کو کوئی بائی یا بہن یا کوئی بھی عزیز و قارب رجب کا شکار ہے تو لازمان ان کو یہ عمل کریں تاکہ وہ اس رجب سے محفوظ ہو جائیں یا دور رہیں اگر کسی کو کسی عمل سے نقصان پہنچ جاتا ہے یا پہنچا ہو یعنی رجب ہو گئی ہو یا کسی اور عمل کے اثر سے نقصان پہ ہو رہا ہو یا دیوانہ ہو گیا ہو تو تلو اے آفتاب اول آخر درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ دعائے قنو پڑھ کر درمیان میں ایک سو ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اس رجب والے کے کانوں میں فوق مار دیں تین دن اسی طرح عمل کریں خدا کے حکم سے اس عمل کا اثر فوری دور ہوگا اور خواہ چہر ہو یا جادو اگر رجب والا خود یہ عمل کرے تو اس کا پڑھنا ہی کافی ہے اس کو خود اپنے کانوں میں پڑھ کر پھونک مارنے کی بھی ضرور نہیں ہوگی رجب کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رجب سے برسوں سے پاغل ہے یا دیوانہ ہے جو عمل کرتے کرتے دیوانہ ہو گیا ہے یا پاغل ہو گیا ہے یا رجب کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ حروف تحجی اُلٹے پڑھ کر اس پر دھم کریں اور یہی حروف تحجی اُلٹے پڑھ کر پانی پر دھم کر کے پلائیں اسی طرح تین دن عمل کریں اللہ کے حکم سے ہر قسم کی رجب سہر جادو فوری دور ہو جائے گا اُلٹے رہو حروف تحجی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں جیسے یا جو بڑے والی ہوتی ہے چھوٹی یا حمزہ واؤ نون میم لام لام گاف قاف قاف فا غین عین دو 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 سا سین 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 دا سا را را زا دا دا خوا ہا جا جا جیم سا تے 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 بے علیف اس کے بعد سورہ بلپن فوری دور ہوگا جو اگر آپ سورہ اب اس کو لکھ کر بھی گلے میں ڈال لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کامیابی ہو جائے گی تو اس سے رجت کا خوف اور شکار ہونے والا شخص اس چیز سے ٹھیک ہو جائے گا اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ رجت کیا ہے رجت کیوں ہوتی ہے رجت کن لوگوں پر ہوتی ہے جو لوگ غلط عمل کرتے ہیں عملیات کی دنیا میں الٹ پلٹ جو عداب کا خیال نہیں رکھتے اجازت نہیں لیتے جو لوگ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو غور نہیں کرتے یا جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو سے لے کر ان تمام ویڈیو تک میں نے آپ کو تفصیلیں بتا دیا ہے کہ آپ کے لئے کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری ٹھیک ہے رجت کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلیں بتا دیا میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی پریشانی یا دکھ تکلیف ہیں تو لازمان شیئر کریں اور اگر میرے لائکوں خدمت ہو تو ضرور اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اس لئے کہتی ہوں کہ تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو آسانی سے مل سکے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آسانی دیکھ سکیں شکریہ ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کریں